مرکز کی انجیل تین باپ سات آیت سے بارہ آیت تک جھیل کے کنارے بھیڑ اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یرشلیم اور ادومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبان نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تاقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین